برسی فرماتے ہیں حضرت خباب عبدالعرد رضی اللہ تعالیٰ بہت پوچھے لگے کے صحابی ہیں ایک یہودن عورت کے غلام تھے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے وہ عورت انہیں کیا تکلیفیں پہنچا رہی ہیں وہ آپ کتابوں میں پڑھ کر دیکھیں کہ وہ یہودن عورت لوہیب و درم کر دیئے لوہیب و آگ میں جلا دیئے اور حضرت خباب عبدالعرد اس کی تکلیف کی وجہ سے کئی کئی دیر تک پریشام ہو جاتے ہیں ہمیں تھوڑی سی آگ لگ جائے تو بڑے پریشام ہو جاتے ہیں وہ صحابی نے ایمان کی وجہ سے کیا تو بھٹا بھٹا بھٹ جاتے ہیں کہ گرم گرم رجل کو سر پر رکھا جائے تو اس منتے کیا کیفیت ہوتی ہے اب پریشان ہو کر ایک ورطما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آنیا میں حادیر ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیتلہ پہ کہاں پیتلہ پہ کعبتلہ کی دیوار کے سائے پہ اپنی چادر کا تقیہ بنائے ہوئے اپنی چادر کا تقیہ بنائے ہوئے آرام فرما رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ نشی قید کر لی میرے بابو کم تک ہم یہ تکلیفوں کو پرداشت کرتے رہے گے کم تک ہی تو خوناتے رہے گے مشرقی نے مکہ یہ کافی لوگ ہمیں تو پریشان کر رہے ہیں ہمیں تو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اے میرے بابو آپ توہاں فرما دیجئے اللہ پہ ان کی تکلیفوں سے نجات دے دے حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نے حضرت خباب رضی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی ہے تو سرکار رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے ببارک گسے سے سرخ ہو گیا اب گسے میں آگئے آرام فرما رہے تھے لینے ہوئے تھے پیڑ گئے اور حضرت خباب رضی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے نبی نے فرمایا خباب اتنی سی تکلیف پر تھک گئے ہوئے حالانکہ تکلیف اتنی دبردس اٹھائی ہے لیکن ہمارے نبی اصل ایمان سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایمان کو یہ اتنا سستا نہیں ہے ایمان کی وجہ سے پڑے دو اٹھانے پڑے ہیں بڑی تکلیف تو اٹھانے پڑی ہیں کیا فرمایا خباب تم اتنی سی تکلیف پر تھک گئے ہو میرے پاس کسے رہو کی تاسٹا کوچھو دیں کہ وہ لوگ ایمان کبھول کرتے تھے پہلے کے لوگ جب ایمان کبھول کرتے تھے تو یہ گڑا پھوٹ آ جاتا تھا اور گڑا پھوٹ کر ایمان آنے والے کو اس میں کھڑا پی رہتا تھا اور آری سمجھ کے ہو آری سمجھ کے ہو روحے کٹنے کے لیاتی ہے آری سے اس کے دو اٹھانے کیے جاتے تھے پھر بھی ان کی زبان پر اللہ اللہ کے سماؤں اور مشرے اٹھانا تھا پھر بڑا دوستو ایتنی ساری تکلیف حضرت خباب ابن العرد رضی اللہ اٹھاروں نے اٹھائی ہے لیکن تکلیف اٹھانے کے بعد اللہ راحت بھی دیتے ہیں ایک ساتھ تکلیف اٹھاتا ہے قصیبت میں صبر کرتا ہے قصیبت میں اللہ کو راضی کرنے والے عامل کرتا ہے پھر وہ قصیبت میں ختم ہو جاتی ہے اللہ اس کو راحت والے دیت بھی دکھاتے ہیں راحت والے دیت اس کو بتاتے ہیں اب ہمارے نبی حضرت محمد والرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اس دور کے آفاتی سے تشریف لے گئے حضرت ابو بگر شدیدردیلت cellariv کی خلافت کا زمان آیا حضرت ابو بگر شدیدردیلت아 Joshali اس دور کے آفاتی سے تشریف لے گئے حضرت عمر فارغ رضی اللہ عطااللہ نے اکلافت کا زمان آیا حضرت عمر فارغ رضی اللہ عطااللہ کے زمانے میں اللہ نے فرماCT کے درماغہ سے کھوڑ دیئے ایک مردبہ حضرت عمر فارغ رضی اللہ عطااللہ نے فضل کی نماز پڑھائی فضل کی نماز پڑھانے کے بعد سلام پڑھائی اور سلام پڑھانے کے بعد مسیح میں دیکھا معلوم پڑھا ہوا ہے بہت ساocado ملammers جنم کر آئے ہیں ہی ہوئی نظر مال پر ہے نوجوان لوگ لچان کی ناور سے دیکھ رہے ہیں لیکن حضرت عمر سمجھانا چاہتے تھے ان نوجوانوں کو کہ یہ مانو یورت کن قربانیوں کا صدقہ ہے کن قربانیوں کا قتیجہ ہے اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ اترانوں نے کھڑے کر اعلان کر لیا کہ تم میں کوئی خباب ہوئے تو آ جاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ اترانوں کے قریب آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ اترانوں نے حضرت خباب سے پوچھا خباب بتاؤ تو صحیح تمہیں سرکار دوالم صد اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان کی ملح سے کیا دو اٹھانے پڑے کیا تکلیف نے اٹھانی پڑی ہے کیا مسئلتے پرداشت کرنی پڑی ہے ترانی اسی پردام کی مسئلتے پیان اگر جوانوں کے سامنے کھڑے ہو اب میں کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی اس کے بعدوں نماز بڑی مشکل معلوم ہوتا ہے نماز بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے روزے بڑے مشکل معلوم ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں آنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے لیکن وہ کیا تکلیفیں اٹھا کر گئے ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں بولے صرف اپنی قبر سے چادر کو اٹھایا اور قبر میں کیا دکھا کہ کالے کالے داروں کو جھوٹے ہیں پوری قبر چہرہ خوب سنتے ہیں بدن خوب سنتے ہیں لیکن قبر میں کالے کالے داروں اور وہ داروں کی ایسے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر رونے لگے نوجوان رون دیکھ کر رونے لگے حضرت فاروق عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتاؤں سے اس کی ناستان کیا ہے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کو سب کی غرار کی اختیار کر لی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کو قبر کر لیا ایمان کو قبر کر لیا تو ایمان قبر کرنے کی وجہ سے پشیقی نمکہ نے اسے ایسا ستایا کہ درب درب آگ پر مجھے لٹا دے تھے کورنے کو جنایا جاتا تھا اس آگ پر مجھے لٹا دے تھے اور آگ کی وجہ سے بہری چمڑی جلدہ کی تھی چمڑی جلدہ کے بعد میرا خون نکلتا تھا خون کے بعد چربی جلدی تھی اور اس چربی کے جلدے کی وجہ سے جو معنی نکت آتا اسے آگ بھوشتی تھی پھر ہمیں چھوڑا جاتا تھا یہ تکلیف ایمان کی وجہ سے اٹھانے کے بعد یہ مسئلہ ایمان کی وجہ سے اٹھانے کے بعد اللہ نے راحت والے دروازے کھول دیئے اللہ نے سمونت والے دروازے کھول دیئے اس لندہ بھی درتے تھے کہ اللہ کہ یہ سنو کہ ہمارے یہ ایمان کی تکلیف اٹھانے کا بدلہ تو انہیں دنیای میں دے رہا ہو اس لئے کہ میں دنیا میں کوئی بدلہ نہیں چاہیے بدلہ کہاں چاہیے آخرت نہیں چاہیے آج ہم نے کبھی سوچا ہے نماز کو چھوڑتے ہوئے کبھی آج تک نہیں سوچا نمازات کے رسلے کو چھوڑتے ہوئے کبھی آج تک نہیں سوچا اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرتے ہوئے کبھی آج تک نہیں سوچا کہ مجھے اللہ نے سہودت والی سی تکی دی راہات والی سی تکی دی میرے مولا نے مجھے پوچھا کہ میرے بندے دنیا میں جریع مالا راہا کے ردابی تجھے سب کچھ دیا پھر بھی تم کچھ نہ کر سکا پھر بھی تمہیں ایمان کو دوا دیا پھر بھی تمہیں ایمان کو برباد کر دیا یہ ہے صحابہ اکرام کا ایمان ایمان کی وجہ سے وہ تک دردے سہے ہیں کہ آج ہمارے میں یہ تو بڑا مشکل ہے ایسا تک سہینٹ کرنا ایسی تکلیف ہوگا سہینٹ کرنا